اسلام علیکم جیز روزٹ سیون کے ساتھ حاضر ہے سائمہ امجد اور آئی ایم ایف سے جو ہے سٹاف لیور موائدے کے بعد جو سٹاک مارکٹ ہے اس کی رون کے بحال ہو چکی ہیں جو ڈالر ہے اس کی اونچی پرواز کو تھوڑی سی بریکس بھی لگ چکی ہیں سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جو سٹاک مارکٹ ہے وہ پانچ پرسنٹ تک جو ہے اس میں گروت ہوگی اور ڈالر کی قدر میں دو سے تین فیصد تک کمی کا امکان ہے میں کہا یہی جاتا ہے کہ روہ اگلے ہفتے میں دو سو اسی روپے تک ڈالر جو ہے وہ آ جائے گا اس کی بارے میں جناب ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اس پروگرام کے توسط سے ایک بہت ہی گھناؤنے جرم اور بہت ہی انسانیت سے پست جو فیل ہے اس کی مضمت کرتی ہوں سویڈن میں ایک بار پھر ان کی مرکزی مسجد کے باہر عید کے روز قرآن پاک کو نظر آتش کر کے شہید کر دیا گیا جس کی وجہ سے تمام امت مسلمہ جو ہے وہ شدید غم و غص اور دکھ کا جو ہے وہ شکار ہے اس کی پرزور مضمت بھی کر رہی ہے بسکلی جو اس طرح کے واقعات ہیں وہ سویڈش قانون میں خلاقے کی وجہ سے جو ہے وہ اجاگر ہو رہے ہیں بار بار سر اٹھا رہے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کے نصفوں کو شہید کیا جائے لیکن اس کے اوپر کوئی کنکریٹ سلوشن کیونکہ اس اس واقعے کے بعد سے سویڈش کے دانشور اور صحافتی حلقے جو ہیں وہ دو دھڑوں میں بٹ چکے ہیں ایک ازارے رائے والا حلقہ ہے جناب جو کہتا ہے کہ آزادی رائے جو ہے اس کے اوپر غدغہ نہیں لگا سکتے دوسرا جو دھڑا ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں بات کر رہا ہے سویڈش گورنمنٹ نے برحال اس کو ایک اسلاموفوبک فیل کہہ کر کے اور ایک اشتیار لنگیزی قرار دے کر کے یہ کہا ہے کہ یہ والے جو فیل ہے یہ جو حرکت ہوئی ہے اس میں سویڈش گورنمنٹ جو ہے اس کی رائے کی اکاسی نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود کچھ عجیب و غریب سٹیٹسٹکس بھی شاملے آ رہی ہیں کچھ عج جاتا ہے کہ جو ذمہ داران ہیں اس واقعے کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک سویڈن جو ہے نیٹو کا میمبر نہیں بنتا تب تک جو ہے وہ یہ کام کرتے رہیں گے اور بھی بلکہ کچھ جو ہیں وہاں پہ جلوس نکالے گئے ہیں جو اسلام مفالق جلوس ہے جس کی اوپر بہت زیادہ رنج و غم ہے بہت زیادہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی جو ہے قرارداد وہ بھی منظور کر لی گئی ہے اور آج ہم اسی ٹوپک کی اوپر بات کریں گے کہ جو اسلام ہے جو انسانیت کا درس دیتا ہے اور امن مذہب ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کے جو جذبات ہیں ان کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے کہ ڈینمارک میں بھی یہ واقعات ہوتے رہے اس کی روک تھام کے لیے عالمی سطح پر کس طرح سے جو ہے آواز اٹھانی چاہیے دپلومیٹک فرنٹ پر سفارتی سطح پر کس طرح سے ہم اس چیز کی روک تھام کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں ایون دو کہ وزیر آزم صاحب کا بہت سخت بیان جو ہے شہباز شریف صاحب کا سامنے آیا ہے کہ اگر آئند اس طرح کا واقعہ ہوا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے شاہد کیانی صاحب نے فارمر ایمباسیڈر ہیں پاکستان کی اسلام علیکم شاہد صاحب کیسے ہیں آپ بہت بہت شکریہ شاہد صاحب سب سے پہلے آپ سے میرا سوال یہی ہوگا کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر بہت جی لے دے ہو رہی ہے اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے سخت الفاظ سے شہباز شریف صاحب نے بھی اس چیز کو ایڈریس کیا ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ اور بھی ایسی ایسے کام ہو سکتے ہیں کہ جو امت مسلمہ ہے وہ اکٹھی ہو کے اس کے اوپر یک زبان ہو کے باوازے بلند اس چیز کو کنڈیم کرے اور کوئی کنسنسس کرے تاکہ آئندہ کے لیے روک تھام ہو سکے اس طرح کے واقعات کی دیکھیں جی یہ جو واقعہ ہوا ہے ظاہر ہے کروڑوں مسلمانوں کی ان کو تکلیف پہنچی ہے لوگوں کو اس میں میں بھی شامل ہوں آپ بھی شامل ہیں کہ قرآن مجید کو جلایا گیا اور پھر جو یہ میں تھوڑا سس کی بیگرانڈ آپ کو بتا دوں یہ جو سکینڈینیبین کنٹریز ہیں نا جس کے اندر ڈینمارک ہے نووے ہے سویڈن ہے ان ملکوں کے اندر جو ازادی رائے ہیں جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے اس کو یہاں پر انہوں نے کوئی انتہا تک پہچا دیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں روکا گیا ایکسپیرنس ہوگی نے پیچھے تاریخ میں کہیں اگر روکا گیا تو ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں لوگوں کی پھر میڈیا میں بھی روک دیا جائے گا پروٹیسٹ نہیں کرنی دی جائے گی کسی اور ایسیوز کے اوپر تو یہ ایک چیز ہے جو ان کے دماغ میں لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان جو ہیں ان کے ملک میں جو امیگریشن ہے نا وہ اتنی پرانی نہیں ہے جتنی امیگریشن یوکے کے اندر ہے وہاں پر بہت سمجھداری ہے میں آپ کو تھوڑا اپنی ایکسپیرنس بتاؤں کہ میں انگلینڈ میں پڑھا بھی ہوں میں اور میں انگلینڈ میں ناکری بھی کی ہے اپنی ایمبسی کے اندر میں میں کاؤنسلٹ کا ہیٹ تھا برمنگم میں اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی ٹالریشن وہاں میں نے دیکھی اپنے وقت میں بھی دیکھی اور لوکل باڈیز لوکل گورنمنٹ میں دیکھی وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتی لیکن اس کے باوجود یہ جو اس قسم کے لوگ جن کی یہ رائے ہے جو بھی آپ نے دیکھی کہ وہ قرآن جا کر اس نے جلایا پہلے وہ پولیس والوں کا پاس گیا وہ عراقی ایمگرنٹ ایک کرسچن ہے لیکن بعد میں جب وہ انہوں نے اس کو اجازت نہیں لگی وہ عدالت میں چلا کر یہ عدالت نہیں اس بیسس پر کیجی ازادی رائے ہے اس کو دے دیں یہ یہ ایک بڑی مایوپک یو ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو خیال نہیں کیا کہ سویٹن کے اندر پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ ایک اسی طرح ان کے نیشنل نے ایک آئیلنڈ میں جا کر کتنے مسلمانوں اور لوگوں کو دوسرے لوگوں کو بھی مار دیا بلکل تو اس کو اس کی روک تھام بڑی ضروری ہے اور اس کے لیے قانون میں سویڈین کی حکومت نے کہا ہے وہ کولیشن گورنمنٹ ہے پرائن مینیسٹر کی کرٹرسن کی انہیں ابھی کہا ہے انہیں کہا ہے کہ ہم اس پر اب سوچ رہے ہیں کہ اس قانون کو تھوڑا تبدیل کیا جائے ایمینٹ کیا جائے ایمینٹ کرنا بہت ضروری ہے جی ایمینٹ میں ایمینٹ میں ان فیکٹ جو انیس سو ستر میں یہ قانون موجود تھا لیکن اس کے بعد جو آہ جتنے بھی آہ مقدس صحیفے ہیں ان کی جو ہے ان کی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں کے کچھ لوگوں نے یہ پروٹیسٹ کیا ہے کہ اس دباؤ کو قبول نہ کیا جائے اور اس قانون کو دوبارہ لاغو نہ کیا جائے تو کس طریقے سے ہم پھر اس چیز کو جو ہے یقینی بنا سکیں گے ابھی دیکھیں ابھی آپ دیکھیں جو ہیومن رائٹس کمیشن میں ہمارے وزیر خارجہ بلاول بٹو صاحب نے بڑی اچھی طرح ڈیفرینٹ کیا اور پھر ہماری جو قراردار تھی وہ منظور ہوئی لیکن اس کے اوپر دیکھیں کہ یورپین یونین نے اور یونائٹس سٹیٹس نے اس کی مخارفت کی تھی انہوں نے کہا جی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں جناب وہ کہتے ہیں یہ جو ہیومن جو انہوں نے کہا یہ ہیومن رائٹس تو ہے نہیں یہ تو یہ تو ازادی رائے کو آپ روک لیں گے وہ ان کی اپنی ان کے اوپر وہ ان کی اپنی رائے ہوگی لیکن میجارٹی نے یہ سمجھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے سویڈن کے اندر یہ ٹھیک نہیں ہے مسلمان ملکوں کے دیکھیں سارے مسلمان ملک جتنے بھی ہیں ون با ون آپ دیکھ لیں انہوں نے اس کی مضمت کی ہے اچھے اس میں ایک رائے یہ بھی آ رہی ہے کیانی صاحب آپ یہ تھوڑی سی کلارٹی دیجئے گا کہ جو ذمہ داران ہیں اس واقعے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک سویڈن نیٹو کا میمبر نہیں بنے گا تب تک وہ اس قسم کے واقعات کرتے رہیں گے اور یہ ان کو حق ہے اس طریقے سے پروٹیسٹ کرنے کا تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہ والی جو ریزن ہے یہ کیا لوجیکل ریزن ہے اور کیا وجہ ہے یہ جی سویڈن کو جو ٹرکی نے مخارفت کی تھی وہ ختم کر دی وہ میمبر کال میرے خیال اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی اور وہ اسیل کر جائے گا اور وہ میمبر بن جا کر نیٹو کا وہ ٹرکی کی اپنی رائے تھی کہ ٹرکی کہتا تھا کہ جی کیونکہ یورپین یونین کا میمبر کئی دائیوں سے ٹرکی کو نہیں بنایا گیا بہت سارے کہ جی آپ کے یہ قانون ہے آپ کے یہ قانون اس کو ٹھیک کریں تو اس نے یہ مشروط تو نہیں کر دیا لیکن اس کو سویڈن کی سویڈن کی سویڈنس مل گئی ہے پریزنٹ اردوگان کو اور یہ جو کہنا ہے کسی کا کہ جی جب تک مننے گی نہیں میمبر وہ تو ہو گیا یہ ایک یہ ایک عجیب غریب بہانہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہر ملک کے اندر دنیا کے ہر ملک میں ہمارے ملک میں سمیت ایسے لوگ شامل ہیں جو لوگوں کی مذہب کے بارے میں کم جانتے ہیں اور بلا وجہ کے اپنی اپنی اس کو اپنے ایک اپنا ایک مشہور ایک اپنا جو اپینین لے کے چلتے ہیں ابھی آپ دیکھیں دور نہ جائیں ابھی یہ جو ان کے یہاں سویڈن ڈیموکرائٹ ہیں سویڈن کے اندر ان کی کوئی سیمٹی تھری میمبرز ہیں وہ کافی تعداد میں ہیں اور ان کی امیگریشن کے خلاف بڑی سخت ان کی رائے ہے جبکہ یہ جو اس وقت جو جو سویڈن کی حکومت ہے مانورٹی کوئلیشن گورنمنٹ ہے ان کے بھی مجارٹی لوگوں کی امیگریشن کے خلاف سختی ہے اور جب امیگریشن کے دماغ میں ان کی چیز آتی ہے تو ان کی دماغ میں بولتے نہیں ہیں لیکن مسلمان ہی ہوتے ہیں اور یہ ووٹ لینے کا طریقہ ابھی اب دیکھیں کہ انڈیا کے اندر کیا ہے مودی جو مودی سرکار کیا کر رہی ہے انہوں نے بھی ووٹ لینے کے خاطر یہ یہ کر رہے ہیں یہ ہر چیز کا ہر چیز کا جو ہے قصور پاکستان گیا مسلمانوں پر ڈالتے ہیں اور پھر الیکشن کے کیمپین کے اندر آتی ہیں تو پاکستانی خلاف بورنا شروع کرتے ہیں لیکن اس قانون میں ترمیم نہ کرنا تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حوصلہ افضائی ہوگی ان حلقوں کی جو ہمیشہ سے اس طریقے کے واقعات کر کے جو ہے مسلمانوں کی جذبات کو ٹھےس پہنچاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو سویڈش گورنمنٹ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے بندو کہ انہوں نے تردید کیا کہ یہ ہماری رائے کی اکاسی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں میری اپنی اپینین ہے کہ جس طرح بھی ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر بھی یہ شور مچا ہے اور بہت سارے لوگ میں آپ کو ابھی بتا دوں میں خود بھی رہا ہوں میں آپ کو بتایا تھا میجارٹی لوگ جو ان ملکوں میں ہیں نا وہ ازادی رائے کی تو سپورٹ کریں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بلکل منالٹی ایک بلکل جسے کہتے ہیں آٹیمن نمک کے برابر ایسے لوگ ہیں جو یہ اس کی مخاروت کرتے ہیں لیکن میں بتاؤں کہ میجارٹی لوگ وہ پورامن لوگ ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ایمیگرینٹس یہاں رہتے ہیں مسلمان یہاں رہتے ہیں ان کی ان کی جذبات کو چھیڑنا غلط ہوگا اور ڈینجرس ہوگا ٹھیک ہے یہ وجہ میں بتا دوں اور میں میں پور امید ہوں کہ یہ جو قانون ہے اس اندر ایسی ایمینڈمنٹ لائی جائے گی جس کے اندر کم از کم یہ ہوگا کہ کوئی شخص اس قسم کا قرآن اٹھا کر یا کسی کے اور مذہب کے مذہب کے جو جو ہولی بکس ہیں ان کو جلائے گا نہیں شاید صاحب ایک قرارداد بھی منظور کر لی گئی ہے قوام متحدہ کے پاکستان کی ریکویسٹ پہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک اچھی جو ہے پلائٹ فارم ہے جس میں ہم نے آواز اٹھایا اور شہباز شریف صاحب کا بڑا سخت بیان آیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ پرزور مزمت کی گئی ہے یا کچھ اور بھی ایکشنز لینے چاہیے تھے دیکھیں جی جو کچھ میں آپ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکومت جو کر رہی ہے وہ بلکو ٹھیک کر رہی ہے بلکو اور رائٹ فورم پہ کر رہی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں جب آپ اس قسم کی چیزوں کی مزمت ساری دنیا کرتی ہے دکھ ہوتا ہے ہمیں اب آپ جب عوام کے حوالے کر دیتے ہیں سڑکوں پہ لوگوں کو لاتے ہیں میرے نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک رائٹ طریقہ ہے یہ رائٹ طریقہ اس لیے ہے کہ اس پر انٹرنیشنل پریشر بڑھے گا اور پھر قانون میں ترمیم ہوگی کیونکہ میں نہیں مانتا کہ سویڈن ایک بہت ہی بڑا ایک ملک ہے جہاں پر ازادی رائے ہے جہاں پر لوگوں کی جو ہے ان کو رائٹ دیے گئے ہیں بہت سارے سوشل رائٹ سمجھے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس چیز کو یہ جو ایک پریشر بیلٹ اپ ہو رہا ہے اس کو وہ اسی طریقے سے اگنور کریں گے بلکل لیکن سب پریشر جو ہے پریشر سویڈن کے اندر سے بھی ڈیولپ ہو رہا ہے جو اسلام مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں اور یہ کہا جا رہے ہیں کہ نہ صرف قرآن مجید بلکہ وہ اور مقدس صحیفوں کو جلانے کی بات بھی کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کس قسم کا ٹرینڈ ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو ڈیل کر سکیں گے دیکھیں جی یہ آپ ابھی دیکھیں مسلمانوں مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت نہیں تھی لیکن نائن ایلیون کے بعد میں آپ کو بتا ہوں میں خود کینیڈا میں تھا زمانے میں ایک چار پانچ چھے دس بیس ہزار دو ہزار مسلمانوں نے جو کچھ بھی ان پر الیگیشن ہے انہوں نے کیا سارے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے ہمارے پر ڈال دیا کہ جی مسلمان ہیں کوئی مسلمان آپ پاکستان کے اندر چلے جائیں سڑکوں پر چلے جائیں دیکھ لیں عام آدمی سے بات کر لیں اس کی کوئی نفرت کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے لیکن ایک چھوٹا ٹولہ ہے بہت بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ آئے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے توہا ابن جلیل موٹیویشنل اور پبلک سپیکر ہیں ان سے ہم پوچھنے ہیں تھوڑا ریلیجس ایسپیکٹ کی اوپر بھی بات کر دی بہت بہت شکریہ توہا آپ نے ہمیں جوائن کیا جی جیسے کہ ہم بات ابھی کر رہے ہیں کہ جو مقدس ہمارے جو صحیفوں کو جلائے جانے کی بات کی جاری ہے قرآن پاک کو جو ہمیشہ سے جلائے جارہا تو ایسا کیوں ہوتا ہے جو اسلام ہے کیا اس کی اویرنیس اس کی پہچان جو ہے اس کو وہ نہیں ہم دلا سکے یا کوئی قسم کا خوف ہے کیونکہ اسلام تو ہمیشہ انسانیت کا درس دیتا ہے بڑا پور امن مذہب ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بڑے عرصے سے پہلی دفعہ نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے ٹارگٹ کرنے کی دیکھیں جب کسی فلوسفی کو جب کسی ویلیو سسٹم کو جب کسی تھیولیجی کو آپ انٹیلیکچولی رد نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کو جلا دیتے ہیں فرسٹ ریٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ میں آپ کو فر ایسیمپل دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کا قرآن واقعہ آتا ہے کہ جب ان کا مناظرہ ہوا شخص سے جس کو اللہ تعالی نے ملک دیا تھا روایات میں کچھ میں اس کا نام نمرود آتا ہے تو ابراہیم نے کہا کہ رب یلدی یحی و یمیت میرے رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مردہ کرتا ہے تو اس نے کہا میں بھی زندہ اور مردہ کر سکتا ہوں اس نے ایک آزاد انسان کو بلائے اور قتل کروا دیا اور ایک جو شخص کو جیل میں ڈالا وقت اس کو کہا کہ آزاد ہو جاؤ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اس فضول سے اس ایکٹ کو پہ مزید بحث نے کی اور کہا کہ میرے رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکال دے تو مغرب سے نکال کے دکھال تو فبوہت اللہ دی کفر وہ حیران ہوگا کہ اس آرگیومنٹ کے میں کیا جواب دوں تو اس نے کیا کیا آپ دیکھیں نا وینی لانس دا انٹیلیکچول آرگیومنٹ ہی سیڈ کہ اوگی جی آگر ٹھیک کرو جلا دو ان ابراہیم کو ٹھیک ہے تو وینیو کناٹ ڈیفینڈ اینی تھیالوجی اور اینی انٹیلیکچول آرگیومنٹ بائے انٹیلیکچولیزم تو پھر آپ اس کو جلا دیتے ہیں یہ قرآن کا ایک بہت بڑا راز ہے کہ موجزہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کو they cannot produce single آیا سنچریز گزر گئی ہیں قرآن کا اپن چیلنج ہے کہ آپ اس جیسی ایک صورت کیا ایک آیت بھی لے آئیں they couldn't do it so out of frustration and anger they just burn the قرآن تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے طرح ریکشن آتا ہے but ہمارا ریکشن بھی وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیک نہیں ہے جو ہم دیتے ہیں صحیح یہ ریکشن ہمارا اگر آپ پوچھیں کیا اور نہ چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی پروٹیسور کی بات کرتا ہے میرا ریکشن وہ یہ ہے کہ اگر آپ خدای قسم ان کو بہترین ریکشن دینا چاہتے جو ان کی نسلیں یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ اپنی فیملی میں سے ایک شخص ریڈیکیٹ کریں جو قرآن کے نالج کو سیکھے اور آگے سکھائے عربی سیکھے قرآن کو تفسیر سے پڑھیں اس کو آگے پھیلائے قرآن کو کی فری ڈسٹریبیوشن کریں اس کو انگلیس میں کنٹیمبری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو آگے پھیلائے تھاؤزنڈز آف کافیز ڈونیٹ کریں یہ ہے یہاں ایک رسپونس اگر آپ کی بات بجا ہے اور بڑی ایک ڈریکشن ہے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں سوچنے کے لئے لیکن یہ بات بھی بہتر سچ ہے کہ اسلام جو ہے یہ بہتر سچ ہے یہ بہتر سچ ہے یہ بہتر سچ ہے اور بارہا لوگ ہزاروں لاکھوں لوگ ہر سال یہ کام کر بھی رہے ہیں جو قرآن کو حفظ کرنا کسی نہ کسی گھر سے ہے ابھی بھی کمی ہوگی اور لوگوں کو سامنے آنا چاہیے یہ کام ہو رہے ہیں لیکن اس کی جو پٹیکولرلی روک تھا میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں کر پائے یا ان کے اندر بھی کچھ کمی ہے کیونکہ آپ دیکھیں حفظ جو ہیں جو حفظ قرآن ہے وہ تو بدردریج پاکستان میں بھی بہت موجود ہیں نئے بھی پروڈیوز ہو رہے ہیں اور مدرسے بھی بہت ہیں لاکھوں کروڑوں کی تحداد میں ہوں گے اگر پورے گلوپ کی ہم بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دنس دو انلی وی یا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی امت مسلمہ کو جو ہے یک زبان ہو کے اس کے لئے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے دیکھیں قرآن جب ایک نسخہ جو ہے وہ جو پرانا قدیم ہو جاتا ہے یا تو اس کو غار میں دفنا دیا جاتا ہے یا اس کو کچھ علماء نے پتوا دیا کہ آپ تنہائی میں اس کے اچھی طرح سے رسپیکٹ فولی اس کو آپ جلا دیں اور یہ رسپیکٹنگ دے قرآن دیفنیٹلی وہ جو جلاتے ہیں وہ رسپیکٹنگ کی اس میں نہیں جلاتے وہ اس کو ہیمیلیٹی اس کو کرنے کے لئے جلاتے ہیں تو میرا کہنے کا مقصد حفاظ نہیں تھا ہمارا جنرل ریاکشن کیا ہوتا ہے کہ جی ٹائر جلاو کھڑکیں توڑو سڑکوں پہ نے کا لاؤ اور ایک دنگا فساد کرو ٹھیک ہے پولیٹکشن سے کام ہے کہ وہ ان کو ڈگنیٹی کے ساتھ بتائیں کہ یہ اور واللہ ہی لہ دیم ہر انسان جس کے دل میں لا ایلہ اللہ اس کا دل جلتا ہے جب قرآن کو وہ دیکھتا ہے کہ ایسا کیے جا رہا ہے ہمارے ایموشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں بچک ہم نے اس ایموشنز کو چینلائز کرنا ہے ہم نے روڑوں پہ نہیں لکھونے پورچسٹنگ پورچسٹنگ میں منع نہیں کہہ رہا میں کسی کو منع نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہے تیسے کی آواز دور تک نہیں جاتی آپ نے اپنے ایٹرب مم بہر ہے آپ نے اپنے انرڈیز کو سیری دریکشن دینا ہے میں دیکھیں مدرسوں میں تو لوگ بایدرہ رہے ہیں وہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو صرف حفاظ کے مدرسے ہیں اور اماں کی بات نہیں کہہ رہا ہے جو صرف قرآن کو حفظ کر رہے ہیں اب بہت سرے طلاب علم جو حفاظ ہیں صرف علماء کی بات نہیں کہہ رہے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ اچھا قرآن پڑھیں اور اس کا مطلعہ بتائیں کیا ہے مینی تھاؤسنڈز آف یونگ مینن وہ نہیں رہے ہیں میرا کہنے کے مقصد ہے کہ اس کو انڈرنلائز کریں اس پر عمل کریں اور اس پر آگے پھیلائیں اور جو لوگ ہمیں یہ والی جو آرڈینز دیکھ رہی ہیں جو ہماری ٹی وی دیکھنے والی ہے جو ہماری نیٹ فلکس اور جو بھی ثریڈز والی عوام ہیں ٹھیک ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگیوں میں آج سے جس کو پتا ہے کہ قرآن جلا وہ تہیہ کریں آج کے بعد میں قرآن کا ایک پوششن کو سمجھوں گا روزانہ اگر قرآن 50 منٹ سے اپنے آپ سے احد کریں بلکل ایم ٹیلنگ یو دیس ویل برنگ ہیل آف چینج جو دیرپا ہے لیکن مستحکم ہے مستحکم ہے اچھا شاید کیانی صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں ابھی شہباز شریف صاحب نے بھی جب اس چیز کے بارے میں خطاب کیا تو اس کو کنڈیم کیا تھا تو انہوں نے بھی مثال دی تھی کہ جب نیوزیلینڈ میں مسلمانوں کی مسجد پر حملہ ہوا تھا تو جو نیوزیلینڈ کی اس وقت کی وزیر آزم تھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ آکے کھڑی ہو گئی تھی ان کی دل جوئی کی تھی اور بڑی پیزرائی ملی تھی ان کو اپنے اس اقدام کی طرف سے لیکن نیوزیلینڈ کے اندر سے ان کو ریزیسٹنس نہیں ملی آپ کو لگتا ہے کہ سویٹش حکام کو بھی کچھ آگے ایک سٹیپ فورڈ لینا پڑے گا اور ایک قدم آگے بڑھ کر اس سلسلے کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا کیونکہ ان کو آگے بھی اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کے خچات موجود ہیں دیکھیں جی آپ نے جو نیوزیلینڈ کی بات کی وہ تو ایک ایسی ایگزیمپلری لیڈر پھر دوبارہ ویسٹن کنٹری میں تو نظر نہیں آئی اور پھر اسی وجہ سے اس نے زخموں کے اوپر پٹی رکھی ہمارے پاکستانی اور کئی مسلمانوں گھنوں پہ وہ گئی خود ٹھیک ہے نا یہ تو آپ جاتے ہیں یہاں پر سویڈن کے اندر کیونکہ پہلے میں نے بتایا پہلے بھی ہو چکا ہے اور اس قسم کے اناصر ان ملکوں کے اندر ابھی بھی بیٹے میں ہیں جو پلٹیکل ابھی جس طرح آپ کے یہ ساتھی کہہ رہے تھے میں ان کی بات سے تفاق کرتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی خطرہ بن سکتے ہیں یہ والا جو قرآن یا کسی اور بھولی بھوک کو پکڑ کے جلانے کے لیے یہ فرسٹیشن ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو نا ان کو سمجھا خود میں تو خود بھی قرآن کی پڑھتا ہوں تفسیر بھی پڑھتا ہوں سمجھتا بھی ہوں میں کئی ملکوں میں رہا اور کوئی ایسا ملک نہیں تھا جہاں کی چرچ میں میں آ گیا اور میں نے بات نہیں کی ٹھیک ہے نا کہ بھئی جو کچھ آپ کی عزت عیسیٰ کے متعلق ابن مریم قرآن کے اندر ورسز آفٹر ورسز ہیں یہ ناسمجھنوالی بات ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سویڈن کے یہ جو پریشر ہے نا انٹرنیشنل پریشر گورنمنٹ کے طرف سے پریشر یہ جاری رہنا چاہیے سویڈن کے متعلق جلوسوں سے آگے پیچھے سے یہ طرح بھی یہ کہہ رہے ہیں سڑکوں پر آگے لگانی یہ کر رہی ہیں انبیسیوں کو جانا یہ خلط ہے حکومت کو چاہیے کہ یونینمس ساری یہ نہیں کہ صرف مسلمان ملک دوسرے ملک بھی اس چیز کو سوچیں اور پریشر بیلڈ کریں کہ قانون میں تبدیلی لائیں کیونکہ میں اتنا بتا دوں کہ ان کے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ پاسداری ہوگی قانون تبدیل ہوگا تو پھر جو قانون توڑے گا اس کو وہ چھوڑیں گے بلکل جی اچھا تو آپ سے بلکل جاتے جاتے میرا سوال یہ ہوگا کہ کیا علماء اکرام کو ورلڈ وائد اگر ہم بات کریں یہ نہیں کہ سارے جو پوری امت مسلمہ کے جو علماء ہے کہ ان کو بھی کسی اس مسئلے پر کوئی کنسنسس کرنا چاہیے کہ انہوں نے بھی یک زبان ہو کے وہ دینی ہے اور کیا ہم دوسرے مذاہب کے جو علماء ہیں جیسے کہ کیاتھولک پریسٹ ہیں ان کو اگر ہم لے کر کہ اس چیز کے بارے میں کچھ ایک لارجر ایک ورڈک دیا جائے کہ سب نے ایک دوسرے جو مقدس کتابیں ہیں یا صحیفیں ان کا احترام کرنا ہے کیا اس طرف بھی ہمیں سوچنا چاہیے بلکل میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں موومنٹ ایکٹیوزم تو اس حوالے سے ہونا چاہیے ہر انسان کو جو وہ اس کی استطاعت کے مطابق ہے سٹیون کبھی کہتے ہیں کہ سرکل آف انفلونس دیکھیں آپ کا سرکل آف انفلونس کیا ہے اور وہ شیخ سپائیڈرمن بھی کہتے ہیں کہ with more power comes more responsibility تو ایک عام سے بندے کے پاس کم پاور ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق کرے گا وہ شاید پرسلی یہ احد کرے کہ میں قرآن کو ایک عالم دین ہے جس کے پاس کوئی آثورٹی ہے یا ایسے انسان ہے جو گورنمنٹ پوسٹ پہ ہے اس کو چیئے کی اپنی آثورٹی کو یوز کرتے ہوئے یہ ایک میسیج پہنچائے کہ قرآن کا جلانہ ہمیں دکھ دیتا ہے یہ ہمارا ہولی سکرپچر ہے اور ہمارا تو دین وہ دین ہے جو باطل خداوں کو بھی گالی دینے سے منع فرماتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تم باطل خداوں کو بھی برا مت کہو یعنی یوں گالی نہ دو کیوں کیونکہ تمہارے وہ حق والے خدا کو برا بلا کہیں گے سو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یہ سوڑی اپن دور فور نولیج اسلام ملکم بیک جی روزیٹ سیون کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید اور اب ہم بات کریں گے جناب اس انٹرم اریجمنٹ کی سٹاف لیول معایدے کی جو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان نے کیا اور اس کے ساتھ ہی سعودی عرب سے دو عرب ڈالر جو ہیں وہ بھی پاکستان کو محصول ہو چکی ہیں لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ سی اپ ڈیٹ ہوئی تھی جو ساری کام ہوا یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معایدے کا وہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف کی ٹین میں جا کے چیئرمن تحریک انصاف کے ساتھ ملاقات کی اور اس طرح سے سیاسی اور خاص طور پہ جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرنا تھوڑی سی ایک عجیب بات ضرور لگی ہمیں اسی چیز کے اوپر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل رحمان جو معاشی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں اسلام علیکم فیصل اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو یہ ہی ہم آپ سے پوچھیں گے کہ جو بات ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ آئی ایم ایف کی ٹیم کا چیئرمن تحریک انصاف جو ہے ان کے پاس جانا اور ان کے ساتھ اور ہم ان کے بھی پیانات دیکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے لیے بڑا ضروری ایک سٹپ تھا تو کیا پہلے بھی آئی ایم ایف کی ٹیم کبھی اس طرح سے جا کے انہوں نے سیاسدانوں سے ملاقاتیں کی ہیں یا اب کچھ حالات ڈیفرنٹ ہے دیکھیں گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹیمٹری آج میں ہو سکتا ہے پاہ میں ہوں کال آپ ہوں پرسو کوئی اور ہوگا پاکستان کی تاریخ میں بھی آپ دیکھیں تین بڑی جماعتیں جو ہیں تحریک انصاف پیپلز پارٹی اور پیم ایلین دوہزار اور آٹھ کے الیکشنز پیپلز پارٹی نے جیتے اس کے بعد آپ دیکھئے کہ اس سے پہلے دوہزار دو میں جو الیکشنز تھے وہ کینگز پارٹی پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ اور دوسری سب سے اپورٹن فیکٹری ہوتا ہے جو آپ نے سوال کیا کہ کیوں ملے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ راجہ ریاض کو کیوں نہیں ملے ٹیکنکلی سپیکنکلی سپیکنے اپوزیشن لیڈر وہ ہیں لیکن وہ کون سے اپوزیشن لیڈر ہیں جنہوں نے جس جماعت کی اپوزیشن کرنی ہیں جس جماعت کے خلاف مطلب انصال کی طور پر اگر وہ اپنے آپ کو ابھی بھی خیم کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ رکن ہیں اور اگلی الیکشن میں وہ ٹکٹ لینا چاہیں گے پی ای میل این کا پہلا تو بڑا سیدھا سیدھا سوال یہ یہاں پہ ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو آئی ایم اف والے ہیں وہ پاکستان کو بڑے ہی عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارا کوئی پہلا دوسرا تیسرا نہیں ہے لگ بگ دو درجن کے قریب ٹھیک ہے آپ اس میں جا چکے اب یہ جو بات رہ گئی کہ وہ کیوں ملیں تحریک انصاف کے چیئرمین کو اس لیے کہ بکاوز وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہی اس دی مین یہ اپوزیشن لیڈر اصل میں یہ ہے چاہے وہ اسیمبلی میں ہے یا نہیں ہے اس بندے سے ہی بات کرنی ہے ہم کو اور ٹھیک ہے بڑا پوزیٹیوٹ ملا کہ ٹھیک ہے چلے ملک کو ضرورت ہے یہ آپ اگر یہ سمجھ دیں کہ سعودی عرب نے دو بلین دے دی ہے مزید یا رول آور ہو گیا پرانا تھوڑا سا پیسہ یا آپ کا جو دیکھیں سولہ اشاریہ اور مجھے یاد ہے چھے تھے جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی آپ کے پاس ریزرورز اور تقریبا اس میں ڈپلیٹ ہوئے سوہ یارہ عرب ڈالر سوہی پانچ کچھ بچے بلکل وان پوئنٹ 3 آپ کو چائنا سے مل گیا پہلے ٹھیک ہے تین آپ کو یہ مل جائے گا کیونکہ سٹاف لیول میٹنگ کے بعد بیسکلی جو یارہ کی قریب کنسرنز تھے ان کے آٹھ آپ لوگوں نے اوکے کر دیا تھے اس میں ایک یہ تھا کہ نئے ٹیکس ریلیف نہیں ملے گا آپ کو بالم ہوگا کہ 231 سے فارم نوٹ رونگ عرب کا نیا ٹیکس لگا تھا بلکل ٹھیک ہے اب وہ 231 سے عرب مزید ٹیکس لگا اور انہوں نے کہا جی پیٹرول کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکٹ میں کم ہوتی ہے لیکن دیکھیں جو پیسہ کہاں سے نکلے گا ہی نکلے گا کہ آپ اپنی ٹیکس بیس بڑھا لے کا بولتے ہیں لیکن پیسے لیکن چیز میں اس میں جو بڑی انٹرسٹنگ سیک چیز ہے جو اس دفعہ مختلف ہے ایک تو آپ دیکھیں اگر ہم اپنے ہمسائے ممالک کی طرف دیکھیں تو سات بار انڈیا لے چکا ہے ایم ایف کے پروگرام میں گیا تین بار بنگلہ دیش کیا ہے لیکن انہوں نے اپنی اب اگر انڈیا کی بات کریں تو فاسٹسٹ گروئنگ ایکانومی میں پسلے بتیس سال سے انڈیا نہیں گیا نہیں گیا لیکن ابھی اس تفعہ جب آپ نے دیکھا ہم نے ان کی تمام شرائط پوری کر لی ساوڈی ارابیہ کو بھی پرابلم ہو رہی تھی ہمارے دوست ممالک چڑے میں نظر آئے وہ ابھی ایسا لگ رہے کہ بڑی مشکل پیش آئی اس گورنمنٹ کو ان سے پیسہ نکلوانے میں وہ شرط رکھ رہے تھے ایم ایف کی ایم ایف دیکھ رہا تھا دوست ممالک کی اور بہت ہی آخری مرحلے وہ دلے ہوتے 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 یہ بھی کچھ ایک وہ پروپر نائنٹھ ریویو کے جس کے بعد آپ کیا رہے ہیں اس کو کسی ممالک کیا میاں شباز شریف صاحب نے خود فرمائی یہ بات کیا مجھے بھی شرم سی آ جاتی کہ کہیں جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ اگر سمجھتا ہے کہ ہم پیسے کہ وہ کچھ پیسے لینے آگئے ہیں بات یہ کہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں ایک دوست ہے وہ جب بھی آپ کو فون کرتا ہے یا آپ کے پاس آتا ہے ہمیشہ کچھ ڈیمانڈ لے کے آتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ واپس نہیں کر سکتا وہ جمع پہ جمع پہ جمع ہو رہا ہے اور آپ اپنی انٹریسٹ جو آپ نے کرزے کو چھوڑ دیں آپ جو کرزے آپ نے لیا ہو ہے ڈیڈ ٹو جیڈی پی ریشو ہمارا وار اف ڈی ہائیسٹ ہے لوگ اتنے جی جی پان کا اتنے اور بھائی ان کی انڈسٹری سسٹم ہے ان کی اس وہ ایکنومک سسٹم فرق ہے ہمارے سے آپ بات کرتے ہیں جی میہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی ہم اگری کلچر اور ساتھ میں ایک سپورٹ اور ساتھ میں ہم اپنا کریں گے مینرلز کا یہ میں مینرلز کا سوچ رہا ہوں آج سے مشرف ساب کے زمانے میں کہ جی ہمارے پاس اس وقت پوٹینچلی تین بلیون ڈالرز کی ایک سپورٹ کی کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے آپ کی اپنی 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 اپن اس کو بھی سمجھنے کے لئے ہیں۔ لیکن فیصلہ مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ جی جو ڈالر کی اونچی پرواز تھی اس کو تھوڑی سی بریکس لگی ہیں روپیہ تھوڑا مستحقم ہو رہے ہیں تو کوئی روڈمیپ تو ہے نہیں ہمارے پاس ہمارا تو جو ایک نومک پولیسیز ہیں وہ election to election بنتی ہیں اور ابھی آپ کو لگتا ہے کہ تین ارب ڈالر جو ملے ہیں اس میں مبارک بادے دی گئی ہیں جی عنگ گئے ہیں سنال چ çalış نے مانترکی دی گھر اور کچک سناؤش گرگ کے لئے ہیں دی ڈالر جلو japan فٹ angle کی اپنی علیہ دی گھر آؤچین یا آپ نے گئے ہیں دیو اپنے یا اس کو حضرت مجھے توجئے ہیں تو یہ خراب سایتا ہے جی ن closes لہو مساف لگے ہیں تو اس نے نzinho مہترکی دے جانا ہے۔ کبھی کچھ و سبچے لگئے کہ اب Turkey کے لِنے میرے كانتر ہے وہ سبجوا بدا ہے ، ان کے بارے اتفادا ہے دیفولٹ کا وقتی طور پر کٹ گیا ہے مجھے بتائیں آپ نے آگے پیمنٹس کرنی ہے آپ کہاں سے کریں گے کہاں سے پیسہ جنریٹ ہوگا آپ کی ریمیٹنسز پولیٹیکل حالات کی وجہ سے کم ہوتی جا رہی ہیں ڈیکریز ہوئی ہیں ابھی ٹھیک ہے آگے پیپل دو نوٹ ٹرس آپ اوورسیز جو پاکستانیوں کو پاکستانی سمجھ نہیں رہے ابھی اس دن وہ ملاقات ہوتی امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز کی آپ یقین کیجئے کہ لوگوں کا ٹرسٹ ویلو اب یہ پیسہ آپ نے بھیجا تھا روشن پاکستان سکین کے پیشلی حکومت کے دور میں وہاں سے لوگ ایک دو پرسنٹ پر پیسہ لیتے تھے اس کو رمیٹ کرتے تھے اور یہاں سے وہ ٹھیک ٹھاک اس کا پروفٹ مل رہا تھا ان کو بداؤ ڈوئنگ اینیتھیں امریکہ وغیرہ میں آپ بینک میں رکھتے پیسہ نہیں کما سکتے چیزیں بہت بدل گئی ہیں لوگوں کا جو سب سے پہلے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا لوگوں کا حکومت پر ٹرسٹ نہیں ہے یہ تیرہ جماعتیں ہوں یا ایک سو تیرہ جماعتیں ہوں ایک سو تیرہ ہوں بلکہ اب ہو گئی ہیں بڑھ گئی ہیں جماعتیں تو آپ کو لگتا ہے کچھ انٹرنیشنل پریشر بھی ہے گورنمنٹ پر کہ کچھ انٹرنیشن کروائے جائیں ایمیف کی صدیح شرط تھی بکاوز تریقے انصاف کے چیرمن کی ڈیمانڈ یہ تھی الیکشنز ٹائم پہ پیپلز پارٹی گالباً کہتی ہے جی آرٹ اگر اس کو بلکل پیشہ نہیں ہوتا بکاوز یہ مداخلت کے ساتھ یہ ایک law ہوتا ہے آج میں یکرین کا بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں وہ جو ان کا سلیون ہو اس دی ہیڈ آف ان کا جو ہے تو وہ بتا رہا تھا کہ آج ملاقات ہوئی ہے وہاں پر تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم بائیڈن کی اور اس کی یکرینین پریزیڈنٹ کی تو وہ انہوں نے یہ فرمایا جناب جلنسکی نے کہ ہم ابھی ان کو سپورٹ کریں گے یوں کریں گے لیکن ایک دم ہم ان کو وہ نہیں کر سکتے بکاوز بائیڈن کو بھی پتا ہے کہ وہ ابھی فولی ہنڈویڈ پرسنٹ ڈیموکرٹک اس فیل میں نہیں ہے it will take time ہاں ان کو ہم کچھ چیزیں ایسی کریں گے جو بہتر ہو جائے گا تو پاکستان میں بھی ہم بات کرتے ہیں ڈیموکرسی ڈیموکرسی یا فوج ہوتی ہے یا ڈیموکرسی ہوتی ہے یا انڈریکٹ دونوں کام چل رہے ہوتے ہیں تو بینیو سی کے یار اس ملک میں تو یہ حالات و واقعات ہیں مشرف کا دور تھا زیا کا دور تھا پیسہ کیوں آرہا تھا ایکنومک گروت کیوں تھی مشرف کے دور میں 8.6 پر دن تھا اپنی ایکنومک گروت گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کا ایجنڈا تھا دونوں دفعہ اگوانستان کا exactly and they wanted a one man show so that they can talk to one man اور اس کے آگے باقی کوئی parliament سے جازت parliament کی تو value ہی نہیں نہ ہوتی وہ صورت میں ادھر سپورٹ کرتے ہیں ویسے ان کو ڈیموکرسی یاد آ جاتی ہے آپ کے سامنے ہی ہے نا یہ سلسل سارے لیکن اگر ابھی ہم دیکھیں تو بلکل ایک انٹرنیشنل پریشور اور حکومتی حلکے جو ہیں وہ بھی اپنی الیکشن کمپینز کرتے اور یہ بات کرتے وہ نظر آتے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے اکٹوبر نہیں تو میکسیمم نویمبر میں ہو جائیں گے آپ کو لگتا ہے یہ جو الیکشنز ہیں ایک تو یہ کہ کیا یہ واقعی ہوں گے اور اگر ہو گئے تو کیا عوام تسلیم کرے گی اور یہ حل ہو جائیں گے ہمارے سارے مسائل جو پولیٹکل سٹیبیلیٹی سے ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے سیئنگ اس بلیونگ جو نظر آرہ ہے آپ کو اور ایک ہوتا ہے اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے اس ملک میں میں خیر اس بیاس میں نہیں جاؤں گا کون اس میں ہوگا اور کیسے ہوگا کس کو آؤٹ کرنا ہے کس کو ان کرنا ہے ناوہ تکسپوزد وہ زمانے چلے گئے کہ آج سے انیس سو ستر میں ایک چینل تھا پیٹیوی اسی کو آپ نے کنٹرول کر کے رکھنا ہے اور بس ایسی کی تیسی اب آپ کسی چیز کنٹرول کریں گے ٹویٹر کنٹرول کریں گے آپ آپ سوشل میڈیا کنٹرول کریں گے مطلب کس کس چیز کو کریں گے یو نوہ everybody has a right جو یہاں نہیں بار بیٹھ کے کریں گے بات it is not possible so even the government کو بھی یہ چاہیے کہ وہ چیزیں کریں جو ان کے اندر کوئی سنس یہ میں نے بڑھ ایسی سے سنیں جی چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف اکانومی لیکن اب آپ دیکھیں کہ جی جی جیسے روزویڈ ہوتل ہے وہ جو ہے لیس پہ دے دیا گیا سٹیل میل کو لیس پہ دینے کی باتیں یہی لوگ آپ کی ائرپورٹس آپ کی یہ چیز جب ایک حکومت اپنے آ کے یہ فیصلے کرتی ہے اپنے دور حکومت میں وہی حکومت جب اپوزیشن میں جاتی ہے تو اترازات لگاتی ہے تو یہ جو چارٹر آف اکانومی ہے کیوں پولٹسائز ہو جاتے ہیں کیا ملک کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے تقریبا آپ جب بھی جاتے ہیں نا جی اسیمبلی کا اجلاس سننے میں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جو ان کا اجنڈا ہوتا ہے یا پوائنٹ آف اکان یا جو بھی ساکتاب چل رہا ہوتا ہے اس دن کا اس میں عوام کے لیے کیا بات ہوتی ہے یہ تو سکتاب چیز میرے اور سوچساسرے پاس جب پاکستان بنے چیزوں تکریبا دس مہینے ہو گیا لگو پڑھائی کیا ستاڈی کیا چیزوں کو سمجھنے کی کوشت کیے اور ایسی چیزوں کی رہیان سے گزری گے مجھے آپ سمجھایا کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے انیس سو سنتالیس آنوز اور آج تک اور یہ چیز اتنی جلدی چینج نہیں ہوں گا ہماری قوم ہماری قوم کو بڑا کچھ کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو کسی بھی چیز میں ریلیف دے دیں یا زبانی مبارک بات بھی دیں اب تو ریلیف بھی مبتلا ہو جاتی ہے ریلیف کیس بات کی ریلیف یہ جو دو سو اسی پر ڈالر آپ کو لگتا ہے یہ وقتی ہے اور جب مارچ میں یہ ختم ہو جائے گی ان کی ٹرم اس کو لازمی ایک اور پروگرام میں جانا پڑے گا تو آپ کو لگتا ہے الیکشن کے فوری بات یہ چیزیں واپس دیکھیں ایک ایک دن میں پچیس پچیس روپے کی جمپ لگی یعنی کہ ٹین ٹین پرسنٹ کبھی میں نے سنانی نوملی ہوتا ہے پوائنٹ وان زیرو پرسنٹ اس طریقے سے ہوتا ہے آج ٹوہنڈرڈن سیونی سیونی ایک روپے آنو پیسے کام ہوا ڈالر ملک بوستان کا میں ستیٹمنٹ جو کہ آپ کو معلوم ہے وہ ساری جو دیکھتے ہیں سلسلے آپ جے تین چار موٹی موٹی باتیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں جی آہستہ آہستہ دو ست ستر پہ آئے گا اور پھر اس کے بعد دو سو پچاس پہ آجے گا کیونکہ ابھی تھوڑا سا پریشر میں رہے گا کیونکہ ایلسیز کھول رہی ہیں پیسے یہ آنا شروع ہو گیا یا رول آور ہو گیا اٹلیس وہاں پہ ہے جب آپ کے ایلسیز کھولتی ہیں تقریباً آپ کا چھے سے آٹ چھے سے دس ہزار کنٹینر پڑا ہوئے آپ کا جو کھڑا ہوئے کراچی میں ان میں کیا ہے کیا نہیں ڈیلیز is this how you do business ہم ون ونڈو آپریشن کا سنتے رہے ہیں نہیں ہو سکتا because جس ملک میں اگزیکٹیف کا اپنا رول ہے ریڈ ٹیپیزم آجاتی ہے لیجسلیچر کا اپنا رول ہے وہ جناب اپنے کسی کھاتے میں لگے رہتے ہیں آپ کے باقی رہے جو جو جوڈیشری ہمارے سامنے کس نمبر پہ آتی ہے میں نہیں کہتا یہ میں ڈیٹا آپ کے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی چوتھا سو کال آپ کا جو چوتھا پیلر تھا جو کورسی کی چاہٹ آنگی ہوتی ہیں ٹیبل کی تو چوتھا جوتھا میڈیا اور میڈیا آپ کے سامنے بکا بکایا میڈیا مطلب کہ مجھے ہسی آتی ہے کہ یہ that's why I've left میڈیا by the way because میری تو گوارہ نہیں کرتا دل کے ضمیر گوارہ نہیں کرتا ضمیر بھی نہیں اور دل بھی نہیں اب تو بالکل not here at least جی بالکل بہت دور شکریہ فیصل آپ کا یہ ہم نے کچھ آج بات کرنے کی کوشش کیا اس کے اوپر کہ جو IMF کی ڈیل ہے کیا یہ خوشخبری ہے یا ابھی آگے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پکچر ابھی باقی ہے اور ہمیں الیکشن کے قریب جا کے مزید مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ ایک وقتی سٹیبلیٹی ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا جی اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے سامنا مجد کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ